موسیقی غداری کا الزام دو سابق وزرع اعظم نواز شریف اور شاہد ثغان عباسی لاہور ہائی کورٹ پیش آپ نے وعدہ کیا تھا کون کون آیا ہے عدالت مائلورٹ نواز شریف سمیت جس جس کو آپ نے بولایا سب ہی آئے ہیں نواز شریف کے وکیل نصیر بھٹا کا جواب عدالت میں کہہ کہے وفاقی کابینہ نے متنا سے انٹریو جیسے حساس معاملے پر کیا کاریوائی کی جسٹس مسوط جہانگیر کا سرکاری وکیل سے ایک سفسار پول بینچ نے اٹورنیز جنرل کو نوٹس جاری کر دیئے وفاقی حکومت سے جواب طلب سریل المیڈا کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری واپس نامی سیل سے نکالنے کا حکم نواز شریف اور شاہد خاکان عباسی کو بھی تحریری جواب داخل کروانے کی ہدایات کیس کی سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی کمرہ اے دارت میں رج کی وجہ سے بد نصمی نواز شریف روسترم تک نہ پہنچ سکے اور دور بیٹھ کے نواز شریف روسترم پر آنے کی زہمت نہ کریں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی نواز شریف نے حکم پر عمل کیا کھڑے ہوئے اور ہاتھ ہلا کر حاضری لپا دی کمرہ اے آدالت میں وکلا اور کارکنوں کا رش نواز شریف اندر داخل ہوتے ہی رش میں فس گئے دھکم پیل میں کمرہ اے آدالت میں علماریو کے شیشے اور باہر گملے ٹھوٹ گئے وکلا نواز شریف کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے سیلفیاں چھوڑیں مجھے بیٹھنے کی جگہ دیں نواز شریف برہم ہو گئے نیب والے لٹے رہے ہیں ان سے جاندار ادارہ اور کوئی نہیں احتساب نہیں انتقام ہو رہا ہے کرپٹ لوگ عمران خان کے اردگرد ہیں گرفتاریاں کر کے یہ جمہوریت کا راستہ نہیں روک سکتے سینئر سیاستدان جعوید ہاشمی کی میڈیا سے گفتگو عدالت کے دروازے پر روکنے پر جعوید ہاشمی کی سیکیورٹی اہلکاروں سے تقرار آصف کرمانی پرویس ملک شاہستہ پرویس اور دیگر رہنماؤں کی بھی ہائی کورٹ آمد کارکنوں کی بڑی تعداد بھی پہنچی نواز شریف کے حق میں نارے بازی ملک میں تحریک انصاف نہیں جیرہ بلیٹ کی حکومت ہے عمران خان اور نیب میں کوئی فرق نہیں لگی سینیٹر آصف کرمانی رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریاں قابل مضمت ہیں پرویس ملک کی عدالت کے باہر گفتگو شہباز شریف کی گرفتاری نواز شریف نے سیاست کا دوبارہ باقاعدہ آخاز کر دیا مارڈل ٹاؤن میں مسلم لیگنون کی سینٹرل ایجیکٹیف کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کی صدارت اجلاس میں زمنی انتخاب سے قبل شہباز شریف کی گرفتاری سمیت دیگر عمور پر غور کیا گیا حکومت کی طرف سے مزید انتقامی کاروائیاں برداشت نہ کرنے کا فیصلہ جوابی حکمت اعملی تیار کی جائے گی آپوزیشن جماعتوں سے بھی مشابرت ہوگی ذرائع شہباز شریف کی تنہائی دور ہونے والی ہے خاجہ سادر فیق بھی جلد نیپ کے شکنجے میں ہوں گے ماضی کی حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن ریلوے کے لیے کچھ کام نہیں کیے خاجہ سادر فیق کرپشن کی سمجھوطہ ایکسپریس ہے پارلیمانی سیکٹری برائے ریلوے فارف حبیب کی ریلوے ہیڈکوارٹر میں پریس کانفرنٹ مل کر بچانا ہے موجودہ بلدیاتی نظام پنجاب بھر کے بلدیاتی نمائندے یک زبان میر لاہور کی زیرے سدارت بلدیاتی کنونشن میں بلدیاتی نمائندے متحد دو سال بھی پورے نہیں ہوئے کہ نظام کو لپیٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں نظام بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں غیر قانونی اور غیر آئینی اگدامات کا راستہ روکیں گے صبح بھر کے بلدیاتی نمائندوں کا اعلان پر امن احتجاج کرنا پڑا تو بھی کریں گے میر لاہور بھوشن جاوے مشن کلین لاہور کبزہ مافیا اور تجاوزات کی خیلاص گرینڈ آپریشن کا دو روز باہ دوبارہ آغاز آپریشن میں پہلے سے بھی زیادہ تیزی سلے انتظامیہ لڈی اے کی ٹیموں نے کے بلوک جوہر ٹاؤن سے تیرہ کمرشل پلات وحفظہ کروا لیے وزیراعلا کے حدایت پر آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا ڈی جی اے لڈی اے آمنہ امران خان کی میڈیا سے گفت دو سبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمائیو نے انفارمیشن یونیورسٹی کو ختم کرنے کا اندیا دے دیا کہا کسی ملک میں صرف ایک مضمون پر کوئی یونیورسٹی قائم نہیں اس یونیورسٹی کو انجینئرنگ یونیورسٹی کا حصہ ہونا چاہیے پنجاب کی جامعات کے سنڈیکیٹ میں سے عراقین پنجاب اسمبلی کی تعداد کم کر کے صرف ایک کرنے کی بھی تیاری پیت موٹا ہونے کے بنا پر ریسکیو اہلکار کی برطرفی کا معاملہ لاہور ہائی کوٹ نے ریسکیو اہلکار کو دیا گیا شوکاس نوٹس مواطل کر دیا عدالت کا ڈی جی ریسکیو کو دس اکتوبر کو جواب جمع کروانے کا حکم ڈی جی ریسکیو نے پیت موٹا ہونے کے بنیاد پر اہلکار محمد فضل کریم کو برطرفی کا شوکاس نوٹس جاری کیا تھا صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد اور صوبائی وزیر سنت و تجارت میہ اسلم اقبال کا سمنہ باد ہسپتال کا اچھا انک دورہ ایمرجنسی گائنی وارڈ سمیت مختلف شعبوں کا جائزہ لیا مریضوں سے علاج معالجے کے مطالق دریافت کیا ڈاکٹر یاسمن راشد کا ہسپتال انتظامیہ کو خالی نشستوں پر بھرتیاں کرنے کا حکم سو فٹ لمبی خودائی گریٹر اقبال پاک سے سورن کے ذریعے بجلی چوری پکڑی گئی دی پوئٹ ریسٹرون میں چوری کی بجلی احسامان کی جا رہی تھی پی ایچ چی ٹیموں نے چھاپا مار کر سو فٹ لمبی بجلی لائن کو بھی قبضے میں لے لیا قدرتی آفات سے آگاہی اور بچاؤ کا قوم میں دن ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایل او ایس سے شما چوک تک آگاہی واک قیادت دی جی رزوان نصیر نے کی دس لاکھ ریسکیو سکاؤٹس کو سانے ہاتھ سے تیاری اور بچاؤ کی تربیت دیں گے رزوان نصیر کلین اینڈ گرین موہم ڈیپٹی کمیشنر کی زیرے کا یادر ڈیسٹی آفیس کے باہر الڈیو ایم سی کی صفائی آگاہی واک شہر کو صاف رکھنے کے لیے خصوص اقدامات کیا جا رہے ہیں کیپٹن ایڈٹائیڈ انوار اُلحق اور پنجاب سپورٹ سپورٹ کے زیرے تمام جونئر بیڈمنٹن چیمپینشپ کے دوسرے روز بھی شاندار مقابلے کلاریوں نے امدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا